دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائیم ایکسپوزر نیوز روم سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی ایسی جانکارییں ملیں گی اور بہت سی ایسی خبریں ملیں گی جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اس میں میں آپ کو وہ خبر دکھاؤں گا کہ ایک ویقتی نے پیسو کی لالج میں یعنی پیسو کی اپنی آوشکتہ پوری کرنے کے لیے اپنے افرن کی اپنے آپی ساتھی شرشی اور اپنی بیوی کو اور اپنے پریبار کو اور رامپور پلیس کو پریشان کر دیا کہ میرا افرن ہو گیا ہے اور افرن کرتا اتنا پیسہ مانگ رہا ہے اس کو فرن پہنچایا جائے ایک تو یہ خبر آپ اس میں دیکھیں گے دوسری خبر دیکھیں گے کہ دوہزار انیس میں ایک مڈر ہوا تھا کیمری میں جس میں پلیس نے ایف آر لگا دی تھی لیکن اس کی جو جس لڑکے کا مڈر ہوا تھا اس کی ماں جو تھی وہ بہجین تھی ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کوشش میں تھی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کیونکہ ایف آر لگ گئی تھی فائل کلوز ہو گئی تھی جب نئے کپتان صاحب ہمارے عشو کمار شکلہ جی یہاں پر آئے ہیں یہاں پر آپ کو یہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں گا شکلہ بہت بدھیمان بدھیجیوی اور بہت ہی سمیدار انسان کپتان ہیں آدھکاری ہیں انہوں نے اس کو چلنج کو لیا اس جو جو اس کی ماں تھی اس کی ان کے پاس میں گئی بتایا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ایسے سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا مڈر ہوا ہے تو انہوں نے اس فائل کو ری اوپن کیا اور ری اوپن کرنے کے بعد میں پھر ان ملزموں کو کیسے پکڑا جس نے اس کے بیٹے کی ہتیا کی تھی ایک تو یہ دیکھیں گے دوسری خبر آپ تیسری خبر آپ یہ دیکھیں گے کہ رامپور میں ایک رامپور انٹرنیشنل اسکول کے نام سے دھمورہ زیرو پائنٹ پر ایک اسکول کھلا ہے شاید رامپور کی تاریخ میں یہ پہلا اسکول ایسا ہے جتنی فیسلیٹیز کے ساتھ میں بنایا گیا ہے اس کی ایک ایک چیز میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا بس بنے رہی ہے آخر تک میرے ساتھ تو سب سے پہلے پولیس کپتان رامپور کے مو سے سنیے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایک کر کے اس افرانل کرتا کو جس نے اپنی سازی شرچی تھی اور دو ہزار انیس میں ہوئے مرڈر کا پردہ فاش کیا اور اس کے بعد آتے ہیں راہول انٹرنیشنل پر تیس ہیں تھانا سہاباد ہے یہ بارہ تاریخ کو یہاں سے گئے ہیں سہاباد سے نکل کے مرادہ بار یہ ان کا ایک دوستہ ایسپار یہ تیڑ کوالی فائی ہیں جھوڑ بولتے ہیں کہ ایک ہی کروڑین میرا سیکشن ہو گیا ہے ان کو ایک چلی چلی چلیتا پرسا چرپانزلہ ان کو پر چلیتا ہے ان کو جرورتی انہوں نے ایسا پلاٹ رچا کہ اپنا اپران دکھا دیا اور جب انہوں نے اپنا اپران دکھا دیا تو اپنی ایک دو دن جب گائب رہے ان کا ساتھی تھا یہ سپال یہ سپال جو تھا وہ گیا ہے یہاں سے ان کے ساتھ اسپال اُتر گیا مرادہ باد میں ٹھیک ہے اسپال مرادہ باد اُتر گیا چلا گیا چلدیگر ہیماچر کے نوپنی بھی گیا یہ وہاں سے اُتر کے چلد گیا یہ دلیرنی بھولتے بھی برداؤں چلے گیا ڈال دیا پتنی کے نمبر کے اور دوست کے نمبر کے سنسنی پھیل گئی کہ اپران ہو گیا ہم لوگ پریشان ہو کرتے ہیں کہ میں سے ڈالتے رہے ہم پریشان رہے ہمارا ڈالتے رہے ہمارے ٹیم لگی رہی گڑھگاو سنپر کیا سیو ملک روی اور ریسپٹر آجائی مصرہ ہماری سوڈی کے ٹیم سب لوگ لکھے رہے ہمارے عدیقائیوں سے کئی بار باتیں ہوئی کنسرن ہوتا ہے سبھی کائی ڈالتے رہے ہمارے ٹیم سبھلتا پائے کہ یہ گڑھگاو میں ہیں تو تو ان کو وہاں سے ہم لوگ ریکار کر کے لے آئے ہیں رات رہی ہو پائیں ان کی اور ان کو لے آئے ہیں تب انہوں نے پورا بتایا کہ ہم کو پیسے چاہیے تھے تو میں نے یہ رچنا رچی ہوئی تھی کہ ہم کو پیسے مل جائیں تو اس طرح سے انہوں نے اس قرطنہ کو انجام دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور ان سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں ڈی آئی صاحب بہت اس میں concern تھے اور انہوں نے دو بار ہم کو بتایا کہ میں اپنی ٹیم کو میں اپنے طرف سے پچیس دار روپے ڈیکلیئر کرتا ہوں اور پاورا پرسرشتی پتر بھی دوں گا اب شوبر بھی بات ہوئی بہت اچھا کام کیا لوگوں نے یہ آپ کے سامنے میں چاہوں گا یہ بھی بتائیں خدا پلی مون سے جوڑ سے بولو میرے اوپر بین کا کر جاؤ گیا تھا کہ یہ ہے گریٹ کارڈ کا تو سر جی میں اس کے لیے تارنے کے لیے میں نے مطلب اپنے گھر والوں کی ایسے لیا تھا پیسہ تھا تو جیسے اب دیکھئے کیمری کی وہ گھٹنا جو دوہزار انیس میں ہوئی تھی یعنی جو مڈر ہوا تھا اس کے آروپیوں کو کس طرح سے رامپور پولیس نے گرفتار کیا دبوچہ ہے اس کی پوری جانکاری کپتان صاحب کے موہ سے سنے اگر آپ لوگوں کو دھیان ہوگا اٹھائیس بارہ انیس کو یہ خطیا ہوئی تھی تھانا کیمرین یہ مرتک تھا نہیں اور وہ گھٹنا کھل نہیں پائی تھی اس میں اس پہ اپھار لگا دی گئی تھی یہ میرے سنگیان میں آئے کچھ باتیں ہیں ادھر ادھر سے اس کی ماں جو مرتک کی ماں تھی وہ پریشان تھی وہ میرے سے ملی کسا میرے ساتھ نیائے نہیں ہوا ہے گھٹنا پورانی تھی پیچھلے دو مہینے سیمیٹ میں لگے ہوئے تھے اور جو کی فائل کلوچ تھی پھر اس کے دیکھا گیا کوشش گیا گیا اس میں مین بھونکیا میں ایسو اجائے پال اور سیو کرتی وہاں پر لگے نئے سیو ہیں تو انہوں نے اس کو چیلنج کو سبکار کیا ہم لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا کہانی بار نے پتا یہ لگا کہ جو سندگت تھا اس میں بابلو اور گرمی دو لوگ تھے اس میں بھائیس تپاہ بار میں جو اس کی مرتق کی پتنی تھی یہ دیکھا گیا روی اس نے اسی ملجم سے ہی سادھی کلی بعد میں نکاہ کر لیا اس سے سکھ ہوا کی جس کا پتی مارا جائے اور ملجم سے ہی سادھی کلے تو سندگی ہوتا ہے بات بھی صحیح نکلی تو اس کا اس سے عوائد سمبند تھا عوائد سمبند تھا اس کا بابلو کا اس کی پتنی روی سے جو آج پتی پتنی کے روپے ہیں انہوں نے اس کو کنارے لگوا دیا اور سادھی کر لیا تو یہ سفلتہ ہم لوگوں کو ملی ہم کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے ملجم کو ملتی کہ لوگوں نے اس کو ڈیسپورج کا دیا تھا بہت ایسی طریقے سے مل نہیں پائے بہت کوشش میں ہم لگے تھی مل جائے لیکن ان لوگوں نے ایکشپ کیا ہے بہت سارے بزنسے ہیں اس کے مقلب رہا فانجلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کی لوگوں نے کیا انہوں نے ایکشپ نہیں کیا یہ کہانی ہے کہ انہوں نے اپنی اس کی پتنی سوال سمجھ کرتے تھے اس کو مار ڈالا پتھو اسے ساجی کے لیے یہ موزی میں پہ سامنے ہیں ان سے بات کی چیل ہم گو کسی کرتے تھے ہم ساپ جاتے تھے ساتھ میں مطلب بھائی کے لیے کہ جو کٹا پیٹی کرتے تھے گائے کی وہ یہ لوگ کرتے تھے اور انہوں کو کٹنے آتا تھا ساپ میرے کو کٹنے نہیں آتا میں ساتھ میں رہتا تھا جو مجھے اچھا لگا ایک گریبی سمجھ کے یا ویسی یا ایک ساتھ کی میں سے میں نے بات میں کیا جو کی مارا تو مارا تو آپ نے تھا جی صاحب آپ نے مارا اس کو پھر بار دیا آنے لگے اس کو جی صاحب بات میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے صاحب اور بچوں کو لگ بڑھ ایٹھ سال کے بعد میں میں رکھنے لگا صاحب میں نے سادھی کی پھر جو بھی ہوئے صاحب دوستو یہی وہ راہل انٹرنیشنل اسکول ہے جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا یہ دھمورہ زیرو پائنٹ پر استحت ہے لوکیٹڈ ہے بہت خوبصورت لوکیشن ہے اس کی جہاں پر یہ ہے پیچھے سے مین ہائیوے جا رہا ہے ادھر سے سبوے ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بیلڈنگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آدھونک سویدھائیوں سے سسجیت ہے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہر طرح کا خیال لکھا گیا ہے اسٹوڈنٹ دیکھیں کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ اکتم گستے یہاں پر پارک ہے پیچھے فاؤنٹین ہے فوارا ہے ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں اس بیلڈنگ کی جو کاریگری ہے جو بنائی گئی ہے یہاں پر جو جتنی حساب سے اس میں اس کلاسز لیے گئی ہیں وہ سب موڈن ٹیکنالوجی کے حساب سے بنائے گئے ہیں ڈیجیٹل کلاس آج کل کے لینے کے نہیں سب میں ایلیڈی وغیرہ لگی ہے سامنے کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فوارے لگے ہیں اس ہی سامنے والے گیٹ تھے یہاں پر انٹر ہونا یہیں سے جانا ہے اس بیلڈنگ میں کافی پیسہ لگایا ہے کیونکہ جو اسکول بچوں کو یہ بنایا جاتے ہیں وہ پیسہ کمانے کی مشین ہوتے ہیں لیکن اس میں جو فیسلیٹیز ہیں وہ زیرو کے نام پر ہوتی ہیں بالکل زیرو ہوتی ہیں لیکن اس میں انہوں نے جس حساب سے فیس کا سٹریکچر رکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اور دوسرے اسکولوں کی بنیزبت بہت کم ہے یہ دیکھتے ہیں مارڈن فنیچر ہے جو آج کل کے جو مارڈن ٹیکنولوجی کے ساب سے فنیچر بنایا گیا ہے وہ فنیچر ہے لیڈی سمارٹ کلاسز ہیں لیڈی لگی ہوئی ہر کلاس کے اندر اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سٹاف کا یہاں پر چین کیا ہے وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کہنا ہے یہاں کے پرنسپل کا اور یہاں کے جو ڈیریکٹرز ہیں نیتن اگرواز بھی کا میں نے ان سے خاص ملاقات کر کے پوری بات جانیے ان سے کہ کس پرکار سے وہ اس اسکول کو چلائیں گے اور کیا ان کے منصوبے ہیں چھبیس تاریخ کو اس کا اینکریشن ہے جس جنہ چھبیس رامپور کو علم و عدب کا گہوارہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنسلہ آج سے نہیں بلکہ برشوں سے ہے جس وقت ریاست کالین رامپور تھا اس وقت بھی یہاں پر شکشا کے پتری یہاں کے نوابین بہت ذمہ دار تھے اور انہیں بہت کچھ کیا تھا تب سے لے کر اب تلک جو شکشا کا ایک سنسلہ رامپور میں چل رہا ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انٹر کالیس سے لے کر گریجویشن تلک کوس گریجویشن تلک سب کچھ یہاں پہ رامپور میں موجود ہے نوابوں نے بھی بہت کوشش کی تھی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اور جو آج کی جنریشن ہے وہ بھی بہت کوشش کر رہی ہے کہ جو رامپور میں جو بچے آگے آئیں جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے کس کس طریقے سے نئے نئے طریقے سے ان کو آج کے موڈرنائیس لکھ کے حساب سے ان کو تعلیم دی جائے اسی سلسلے میں ایک نام ہے ہمارے سامنے نندنگر وال جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ راہل انٹرنیشنل سکول میں یہاں کھڑا ہوں میرے ساتھ میں نندنگر وال جی ہیں یہاں پہ جو ڈریکٹرز ہیں جو فرسپل ہیں یہاں پر ان سے ہم کو سوال کریں گے کیونکہ اس کا جو گھاٹن ہے اناؤگریشن جو ہے وہ بسند پنچمی کو یعنی چھبیس جنوری کو پڑھنے والا ہے اتفاق یہ ہے کہ چھبیس جنوری کے دن ہی بسند پنچمی ہوا ہے اور بسند پنچمی کے لے کر کے اس دن جو ایک جو دیکھتے ہیں رنگ برنگ جو دن ہوتا ہے گا اس مجھے یہ لگتا تھا کہ اجیوکیشن کے کیسی تیز ہے کہ جو ہم دیں گے بچوں کو پچھے آکے جاکے اس کو کافی اتفاقی کریں گے اپنے فوچر میں مجھے اپنے فوچر کو پھ مجھے اپنے اللی الف PLerel کے جنور کے لیں گے اور رہے وہ تھے میں نے اس نے مجھے اور یہ ازترین ہو میں ہے ہی بس نگogen اگر آپ کم آگر سے کوئی بھی چیز لیں گے آپ کو اس کے لئے پیسے تو دینے بڑھتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ کو کتنے پیسے دے رہے ہو آپ کو اس سے کٹی ویلیو مل رہی ہے بہت ہی زیادہ امورنٹ ہے تو جو ہمارا کی اسٹرچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے کہیں زیادہ دے رہے ہیں جیتا ہم اسے لے رہے ہیں آپ جتنا لے رہے ہیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ دے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ میں جو پیسٹل ہیں کچھ بیتواجی اس سے بات کرتے ہیں تو عیرام بہت سوگا تی ہے آپ سا ہائیٹو بہت سوال ہائیٹو سوال یہ ہے کیونکہ وہ سب پیسٹل ہیں چلچہ آپ کی اوپری خارہ بول گئی کہ یہ کوئی جہے گا جیس سے پیالا سے پہنے تمہیں یہ بتانا چاہوں گے ہمارا موٹیف ہے سکول کو لے کر یہ بہت الگ ہے ہم اس سکول کو ایک بزنس کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں اس سکول کو کھولنے کے لیے ہماری سکول سے بہت بھاگنائی جوری ہوئی ہے جو کہ شاید ہمارا نام اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے راہل انٹرناٹرم جو کہ راہل آج ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور انہی کے نام پر ہم نے یہ سکول شروع کیا ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہم اس قویلیٹی ایجوکیشن کو سرف کر سکے راہل پر میں جو راہل چاہیں گے اور جیسا کہ راہل کا کردار خود میں تھا بیسے ہم انہی کو راہل بنائیں جی بلکھو سی بی ایسی پاتن کو فالو کیا جائے گا سبھی بائی لالز ہوں گے ہمارے جو پرائیٹیریاز رہنے گے وہ بچوں کی انہانس آدھر سکلز کو ڈیولپ کیا جائے گا بچے کی اوورال ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں سبھی بچے آئی ایس آئی پی ایس ڈاکٹر انجینئر نہیں ہو سکتے تو جو بچے اس لیول پر نہیں ہو سکتے ان بچوں کی لئے پلان بی کہاں ان کے پلان بی پر یہ سکول کام کرنے جا رہا ہے ہم لوگ بچوں کو ایک پلاک فارم دینے والے ہیں آفتر ٹو جسے ہم بچوں کو اکاڈمیز دیں گے چاہے وہ سپورٹس اکاڈمیز ہو تو ہم اسے وہ پلاٹ فارم دے رہے ہیں تاکہ وہ بچہ آنے والے سامنے میں اپنے پلان بی کے ساتھ ریڈی ہو اس سماج میں ادر لیکن کیونکہ سماج اپنے آپ میں اتنا وشال ہے اتنا سب کچھ ہے کہ ہمیں بچوں کو اس لیول پر تیار کرنا پڑے اور کرونا نے ہمیں اتنا سب سکھا دیا ہے کہ ہمارے پاس پلان بی سی ریڈی رہنے چاہیے سب سے پلان بی سی میں جیسے کرنے جائیں گے ہمارا سب سے مین ٹارگٹ سپورٹس کو لے کر ہے بچے کی فزیکل فٹنس بچے سٹیٹ لیول پر جائیں ڈسٹک لیول پر جائیں چاہیں گے ہم کی ہمارے بچے نیشنل لیول پر جائیں ہمارے دیش کا نام اچھا کریں سپورٹس میں جائیں آپ کو ابھی پتہ ہی ہے ڈانس اور میوزک کا اتنا زیادہ ریکوارمنٹ ہو چکا ہے کہ بچوں کے اندر بھی ایک کریز ہے کہ ہم ڈانس میں اپنا نام کریں کوئی بھی ڈانس فارم آپٹ کریں تو ہماری طرف سے سبھی انہی چیزوں کے اوپر کام کیا جائے گا کہ بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز دے سے ساری تیانی آئیں بلکل سر سب آل سیٹ ٹو گو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے اندر بہت سے ایسے جو ایکسٹرز جن کے اندر میں ٹیلنٹ ہوتے ہیں جیسے ایک کامن پڑھائی ہوتی جو چلتی ہے ہم لوگ جس کو پڑھتے ہیں پڑھتے چلے آئے وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں بلکل سر جیسا کہ ابھی بچے بہت زارہ گیجٹس کے ساتھ انجلز ہو چکے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ٹائم گیجٹس کے بیش میں دیت رہا ہے اور ہماری جو فیملیز ہیں وہ بھی اب جوائن ساملیز نہیں رہی بیسکلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب سمال فیملیز ہیں گراند پیرنس کی بہت کمی ہونے لگ گئی ہیں تو اس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے بہت سوچا ہے سوچ ویچار کیا ہے and the decision of entire management committee کہ ہم بچوں کو ایک نئی چیز سکھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہم دے رہے ہیں سنسکار شال اس میں بچوں کو ہم ان کی مین جو مدر ٹنگ ہے وہ سکھائیں گے مسلم بچوں کے لیے اردو لینگویج رہے گا پنجابی بچوں کے لیے پنجابی رہے گا ہندو بچوں کے لیے سنسکر رہے گا اس میں ان بچوں کو ان کی وہ بیسک چیزیں سکھائی جائیں جو وہ اپنے گرانڈ پیرنٹ سے کھیل کھیل میں سیکھ لیا کرتے تھے بچوں کے پاس شلوک ہونے چاہیے بچے اپنی مادر ٹنگ سے اٹلیسٹ ریلیجیسلی چیزوں سے اپنی روٹ سے جڑے رہے ہیں تو ہم ایک سنسکار شالہ بھی انٹرڈیوز کرنے جا رہے ہیں جس میں بچوں کے اندر وہ سنسکار روپت کیے جائیں تو سنا آپ نے میں نے بھی پہلی بار سنا سنسکار شالہ دیکھئے سنسکار شالہ کا کوئی آدمی کہیں بھی رہے کسی جگہ بھی رہے کسی مقام پر پہنچے لیکن کہتے ہیں کہ اسے اپنے سنسکار نہیں بھننا چاہیے اس کی کامیابی کے پیچھے اس کے سنسکار کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور جیسے میڈم نے بتایا کہ سنسکار شالہ یہاں پر ہوگی تو بچوں کو سنسکار ملیں گے آگے بلنے کے موقع ہی ملیں گے اور بہت کچھ ہونے ملے گا رامپرو سے کرائیم اسپیل نیوز کے لیے میں عارف خان ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے ہیں